کراچی کے علاقے کے مارڈی میں زہریلی گیس پھیلنے سے چھے افراد جانبہاک ہو گئے گیس سے متاثرہ درجنا افراد اسپتال منتقل کر دی گئے ہیں جبکہ بائیس تحال زیر علاج ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے شہر قائد کے علاقے کے مارڈی میں زہریلی گیس کا اخراج کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا یہ بات ایک معاملہ بن چکی ہے واقعے میں جانبہاک افراد کی تعداد چھے ہو گئی جن میں دو خواتین ایک بچہ اور تین مرد شامل ہیں جبکہ گیس سے سو سے زائد کی حالت غیر ہوئی جنہیں مختلف اسپتالوں میں علاج کے بعد دسچارج کیا گیا تاہم کے مارڈی میں واقعے نیجی اسپتال میں بائیس افراد تحال زیر علاج ہیں ادھر کے مارڈی میں چھے قیمتی جانوں کے زیاد پر لوائی کین غم سے ندال ہیں جبکہ جانبہاک ہونے والی دونوں خواتین کے اہل خانہ نے پوسٹ ماجم کرانے سے انکار کر دیا پولیس نے دیگر متاثرہ افراد اور اہل خانہ کے بیانات کلم بند کر لیے ادھر نیوی کی ٹیم نے متاثرہ افراد کا معاینہ کیا اور خون کے نمونے لیے اس کے علاوہ علاقے سے پانی کے نمونے بھی حاصل کیے گئے ہیں دوسری جانبہ پولیس اور انجرز نے کمارڈی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جبکہ پورٹ کے اندر بھی آپریشن کیا گیا لیکن کسی گیس لیکیچ یا کیمیکل تصدیق نہیں ہوئی جس پر اسے کلیر کر دیا گیا جبکہ زیریلی گیس کے اخراج کا سبب جاننے کے لیے کے پی ٹی انتظامیہ نے پاکستان نیوی سے مدد طلب کر لی ہے جو ریلیمنٹ کیسز ہیں ان کا ہم اسی صاحب سے علاج کر رہے ہیں جن میں جو خاص ٹیسٹ ہیں ان کے اس سے ریلیمنٹ وہ ہم کر رہے ہیں